اسلام علیکم لسنرز اس لئے آج آپ لوگوں کے لئے بیک ٹو بیک میں ٹو ہورر سٹوریز لے کر آئی ہوں جو میرے لسنرز نے انڈیا سے میسے شیئر کی ہیں پڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف یہ خوفناک کہانی محمد خرشید نے انڈیا سے میسے شیئر کی ہے جو کہ آرڈی میرے ساتھ ہورر سٹوریز شیئر کر چکے ہیں محمد خرشید کا یہ کہنا ہے کہ میں آج کل اپنے ایک دوست کے پاس اس کے گاؤں میں آیا ہوا ہوں اس کا گاؤں بہت ہی بیک پورڈ اور پرانا ہے ہر طرف ہریالی، کھیت کھلیان، پہاڑ اس طرح سے وہ گاؤں ہیں وہ منظر اتنا خوبصورت ہے جس طرح سے کوئی خواب و خیال کا منظر ہوتا ہے وہاں پر ایک ایسا علاقہ ہے جو کہ آسیب زیادہ مانا جاتا ہے وہاں پر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ریلوے ٹریکس گزرتے ہیں مگر لوگ وہاں پر جانے سے بہت زیادہ ڈرتے اور کتراتے ہیں جب میں نے اپنے دوست کو کہا کہ آؤ ہم لوگ وہاں پر گھومنے پھرنے چلتے ہیں ٹائم پاس کرتے ہیں تو اس نے بہت زیادہ اس چیز کو ایوائٹ کرنا چاہا جس طرح سے وہ جا کر بھی میرے ساتھ وہاں نہیں جانا جا رہا تھا پھر بھی میں نے بہت اسرار کے ساتھ اس کو فورس فولی لے جانے پر رازی کر لیا اور ہم دونوں وہاں پر گھوم پھر کر آئے میں بہت زیادہ حیران ہوا کہ وہاں پر بلکل بھی دیکھنے میں لوگ نظر نہیں آ رہے تھے ہم لوگ وہاں پر گھومتے پھرتے رہے ہمیں ریلوے ٹریکس کا وہ سارا ایریا دیکھا جس کی سائیڈوں پر بڑے بڑے گیت کھلیان تھے اور ان کے سراؤنڈنگ میں انچے انچے پہاڑ تھے مجھے وہ منظر بہت ہی زیادہ اٹریکٹ کر رہا تھا مگر تھوڑے ہی دیر کے بعد میرے دوست نے کہا کہ مغرب ہو چکی ہے اب رات ہونے کو ہے چلو یہاں سے جلدی چلتے ہیں اس کا جو لہچہ تھا بہت زیادہ پرسرار سا لگ رہا تھا اس نے مجھے واپسی پر ایک عجیب بات کہی کہ گھر جا کر میری نانی امہ کو پتا نہ چلے کہ ہم دونوں وہاں پر گئے تھے ورنہ وہ بہت زیادہ ناراض ہوں گی مگر پھر بھی جب ہم لوگ گھر گئے تو نانی امہ کو یہ پتا چل گیا کہ ہم لوگ ریلوے ٹریکس کی طرف گئے تھے میرے چہرے پر خوف و حیراس دیکھ کر نانی امہ سمجھ گئیں انہوں نے جب ہم سے پوچھا تو ہم نے بتا دے پھر انہوں نے بہت ڈانڈا اور یہ کہا کہ تم لوگ نہیں جانتے کہ وہاں پر کیا ہوا تھا ہم لوگوں نے نانی امہ سے بہت زد کی کہ ہمیں بتائیں آخر ایسا کیا ہوا تھا آپ ہمیں وہاں پر جانے سے کیوں روک رہی تھی آخر وہاں پر ایسا کیا تھا جس پر نانی امہ کا یہ کہنا تھا کہ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے اس ریلوے ٹریک کی اوپر ایک آدمی کی لاش ملی تھی جس کا سر اس کے دھڑ سے الگ تھا سب لوگوں کو یہ لگا کہ اس نے سوسائٹ کی ہے مگر جب پولیس کے حوالے اس کے ڈیڈ باڈی کی گئی تو پوس مورٹم کے بعد یہ پتا چلا کہ اس کا گلہ کسی نے دبا کر اس کا مرڈر کیا تھا وہ ایک کرائم کیس بن گیا ایسا لگتا تھا کہ جس طرح سے پہلے اس کا گلہ کسی نے دبایا ہے اور اس کے بعد اس کا گلہ کٹا گیا ہے وہ سوسائٹ نہیں تھی وہ جگہ سے پتا کروایا گیا کہ کسی طرح سے پتا چل سکے کہ وہ کون ہے کہاں سے آیا ہے مگر اس کا جاننے والا کوئی بھی نہیں ملا پھر ایک لاوارس لاش قرار دے کر اس کو دفنا دیا گیا اس کے جگہ پر مرڈر کے بعد وہ جگہ بہت زیادہ پرسرار ہو گئی جو لوگ وہاں سے گزرتے تھے ان کو پہانا کا آوازیں آنے لگ گئیں کبھی کبار ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی پرچھائی وہاں پر ٹہل رہی ہوتی ہے اس کے پاس سے ہی گزر کے اس ٹریک کے پاس سے اس ریے کے پاس سے گزر کے لوگ اپنے گھیت کھلیانوں میں جاتے تھے تو ان کے ساتھ وہاں پر عجیب و غریب معاملات ہونے لگے تھے کوئی دن کی بھری دوپہر میں ان کے نام پکارتا تھا اور کوئی ان کی چیزیں وہاں سے اٹھا کر غائب کر دیتا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد انہیں وہ چیزیں کہیں اور سے ملتی تھی یہاں تک کہ اگر کوئی کسان کھیتوں میں کام کرتے تھے وہ اپنے کچھ کپڑے وغیرہ بھی اتار کے رکھتے تھے وہ بھی غائب ہو جائے کرتے تھے اور ایک نا دکھنے والی آسے بھی قوت سب کو تنگ کر رہی تھی ایک دفعہ ایسا ہوا کہ دو کسان واپس آ رہے تھے تو جو ہی وہ اس راستے سے گزرنے لگے وہاں پر درکھ تھے جب وہ ایک درکھ کے نیچے سے گزر رہے تھے تو ان لوگوں کو ایسا محسوس ہوا کہ اس درکھ کی تہنیے توڑ کر ان کے اوپر کسی نے پھینکی ہے وہ لوگ سخمی ہو گئے کیونکہ وہ جو شاخیں درکھ کے اوپر سے کسی نے پھینکی تھی وہ کافی وزنی تھی جب وہ لوگوں نے غور کیا تو ان لوگوں کو وہاں پر بہت بہانک کوئی پرچھائی نظر آئی جو پلک چپکتے ہی وہاں سے غائب ہو گئے اس کیس کے بعد وہ جگہ بہت زیادہ آسیب زیادہ ہو گئی تھی لوگ وہاں پر رات تو رات دن میں جانے کو بھی کترانے لگ گئے تھے اس طرح سے وہ جگہ بلکل ویران ہو کر رہ گئی اس کے ویران ہونے کے بعد اس جگہ پر پرسراریت اور بڑھ گئی جو کوئی بھی وہاں سے گزرتا تھا کبھی وہ بہانک آوازوں کا شکار ہوتا تھا تو کبھی اس کے اوپر کوئی عجیب و غریب قسم کا حملہ ہو جاتا تھا اس چلتے چلتے آدمی کو کوئی دھکا دے دیتا تھا اب لوگ مہاں پر جانے سے کتراتے تھے پھر کسی نے ایک عامل صاحب کو بلائے کہ وہ آ کر اپنے علم کے ذریعے پتہ کریں کہ آخر یہاں سے کیا معاملات جڑے ہیں وہ عامل صاحب اپنا کوئی عمل کرتے اس سے پہلے اس آدمی کا جاننے والا کوئی گاؤں میں آن دھمکا جس کا یہ کہنا تھا کہ وہ مرنے والے کا بھائی ہے اور اس کو دھونتے دھونتے جب ان لوگوں کو پتہ چلا کہ اس گاؤں کی پٹری پر کسی کی لاش ملی ہے تو اس کے توقع میں جب وہ اس گاؤں میں آئے تو پتہ چلا وہ ان کا بھائی تھا اس آدمی کا یہ کہنا تھا کہ وہ کالا جادو کرتا تھا کالے جادو کی عملیات کے ذریعے بہت دفعہ ایسا ہوا کہ اس کے جان لیوہ حملات ہوئے لیکن وہ پھر بھی بچ جایا کرتا تھا ان حملوں سے وہ بچ جایا کرتا تھا لیکن اس بار جب اس نے یہ شیطانی عمل کیا اس سے حاضر ہونے والے جنات کو وہ قابو نہیں کر سکا ہوگا جس کی وجہ سے ان جنات نے اس کا سر اس کے دھڑ سے الگ کر دیا اب یہ ایک نئی پرسرار بات وہ آدمی پورے گاؤں میں بتا کر چلا گیا اور پورے گاؤں میں ایک عجیب و غریب قسم کا خوف اور حراس پھیل گیا پھر ایک آمل صاحب کو بولایا گیا جب انہوں نے وہاں پر عمل کیا تو ان کا یہ شک ٹھیک نکلا وہ جو آدمی تھا جس کا مرڈر ہوا تھا اس کا مرڈر کوئی نیچرل مرڈر نہیں تھا بلکہ اس کو جنات نے جان سے مارا تھا اور وہ جنات وہاں پر آزاد ہو گئے تھے اس کو مارنے کے بعد اور وہی لوگوں کو طرح طرح کے لقصانات پہنچا رہے تھے پھر لوگوں نے انامل صاحب کی بہت زیادہ منت کی کہ آپ یہاں پر کچھ ایسا عمل کریں کہ وہ جنات یہاں سے بھاگ جائیں تین دن ان پیر صاحب نے وہاں پر اپنا علم کیا مگر وہ جنات بہت زیادہ بیہانک تھے اور وہ وہاں سے نہیں بھاگے موقیم ہو گئے اتنا ضرور ہو گیا تھا کہ وہ اس مقصود جگہ سے نکل کر کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے وہ بتاتے ہیں پھر وہ آمل بھی وہاں سے چلے گئے لیکن وہ جگہ ایک آسیب زیادہ مقام بن کے رہ گئی جہاں پر اس گاؤں اور علاقے کے لوگ گزرنے سے کتراتے تھے بعد میں بھی وہ بتاتے ہیں کہ بہت سارے عامل حضرات کو بلایا گیا کہ وہ اپنے عمل کے ذریعے ان جنات کو یہاں سے بھیج سکیں مگر کوئی بھی اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا کیونکہ وہ شیطانی عمل کے وہ جنات تھے جو اس جگہ پر حاوی ہو چکے تھے اور وہاں پر کسی بھی انسان کا وجود پرداشت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے وہ بتاتے ہیں کہ میں نے بھی مین اس جگہ کو جا کر دیکھا ہے وہ جگہ بہت زیادہ پرسرار لگتی ہے وہاں پر دیکھنے میں کوئی نظر نہیں آتا مگر وہاں اس جگہ کے بارے میں اتنا خوف و حراس پھیلا ہوا ہے لوگوں میں کہ وہاں پر جا کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی نہ دیکھنے والا ہمیں دیکھ رہا ہو اس کے بعد میں اور میرا دوست اس طرف نہیں گئے یہ محمد خرشید نے ایک اور انسیڈنٹ شیئر کیا تھا بہت شکریہ خرشید آپ کا جو لوگ بھی ایسے معاملات میں دخل اندازی کرتے ہیں ایسے کام کرتے ہیں وہ ان پر ان کی جان کا نقصان ہی بنتے ہیں پڑھتے ہیں دوسرے خوفناک کہانی کی طرف یہ سہراب مومن میسا شیئر کر رہے ہیں انڈیا سے جو کہ کہتے ہیں کہ میں انڈیا کے کرناٹیکا سٹیٹ سے ہوں اور میں آپ کو ہم لوگوں کی نانی جان کے شہر میں پیش آنے والی ایک بہانک کہانی سنانا چاہتا ہوں میری نانی امہ کا جو شہر تھا وہاں کا ایک رہائشی تھا ریمیش ریمیش نے مانا یہ جاتا تھا کہ ایک چوڑیل کو کابو کیا ہوا تھا اور سرجاری کے عمل کے ذریعے اس نے اس چوڑیل کے بال کٹ کر اپنے پاؤں کے نیچے رکھے ہوئے تھے جس کے وجہ سے وہ چوڑیل اس کے کابو میں تھی بعد میں اس نے اس چوڑیل کو عورت کا روپ دلوا کے اس سے شادی کر لی اور کچھ عرصے کے بعد کئی برس گزر گئے اس کے ساتھ زنگی گزارنے لگ گیا دیکھنے میں وہ ایک نارمل عورت تھی اس کے چار بچے بھی تھے مگر وہ ریمیش اس کو آزاد نہیں کرتا تھا وہ بھی اس کے ساتھ چپ چپ زنگی گزارتی آ رہی تھی ان کی ایک مقصود جو دشہرہ کی ان کی ہوتی ہے جو ایونٹ اس کے اوپر وہ قیمتی توفے تہائف رکھتے ہیں تو ریمیش نے یہ سوچا کہ میرے پاس تو سب سے قیمتی چیز اس کے بال ہیں تو کیوں نہ دشہرہ کی پوجہ میں میں وہ رکھوں تو دشہرہ کی پوجہ نے ریمیش نے اس چوڑیل کے بال اپنے پیر سے نکال کر رکھ دیئے جب چوڑیل کو اپنے بال نظر آئے تو اس نے اپنے بال پوراں اٹھا لی اور اپنے اصل روپ میں ظاہر ہو گئی اس سے پہلے کہ ریمیش سنبھلتا یا اس کو روکتا اس نے ریمیش کو اور ان چار بچوں کو جلا کر راہ کر دیا اور اس پورے گھر میں آگ لگا دی اور وہ گھر بھی جل کے بس مو گیا اس طرح سے وہ چوڑیل آزاد ہو گی اور وہاں کے علاقے میں سریعام گھومنے لگ گئی دیر رات گئی جب ان علاقوں سے لوگ گزرتے تھے تو ان کو وہاں پر کوئی خوبصورت روپ لیے ایک عورت نظر آتی تھی اسی طرح سے سوراب کے مامو کے ایک دوست تھے جو کہ مدرسہ میں قرآن پاک پڑھا کرتے تھے ایک دفعہ وہ مسجد سے واپس آ رہے تھے رات کا ٹائم تھا تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ گلی میں کوئی عورت چل پھر رہی ہے جب انہوں نے وہاں پر کسی عورت کو چلتے پھرتے دیکھا اور ٹائم دیکھا تو کافی رات کا ٹائم تھا تو انہوں نے اس کے پاس جا کر یہ پوچھا کہ آپ کون ہیں اور یہاں پر کیا کر رہی ہیں جب وہ اس کے ساتھ جا کر مخاطب ہوئے تو اس نے اپنا اصل روپ ان پر ظاہر کر دیا وہ وہی چڑیل تھی جو عورت کا روپ لے کر وہاں پر گھوم رہی تھی جب انہوں نے اس کا اصل روپ دیکھا تو اپنی جان بچانے کے لیے وہ دوبارہ مسجد کی طرف بھاگے وہ مسجد تک ان کے تاکب میں آئی اور بیانک آوازیں نکالتی رہی جب وہ مسجد میں گئے تو انہوں نے امام صاحب کو سارا ماجرہ بتایا امام صاحب نے ان کے اوپر پانچ گھڑے پانی گرایا اور آیت الکرسی پڑھ کے ان کو دم کیا جس کے وجہ سے ان کی جان اس چڑیل سے بچی وہ بتاتے ہیں کہ وہ چڑیل آج بھی ان علاقوں میں سریعام گھومتی ہے اور دیر آت کے جب بھی کوئی اکیلہ شخص اس کو کسی بھی جگہ پر نظر آتا ہے یہ سورا مومن نے انڈیا سے میرے ساتھ ایک کہانی شیئر کی تھی بہت شکریہ سورا آپ کا بسنرز انسان کو ہمیشہ اپنے ہمت کے مطابق کام کرنا چاہیے جو لوگ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایسے عملیات کر کے کچھ حاصل کر لیں گے وہ سوائے نقصان کے کچھ بھی حاصل نہیں کرتے جنات کے پاس وہ طاقت ہوتی ہے جو انسان کو بھسن کر دیتی ہے جو انسان کو انسان کی جان کو نقصان دیتی ہے جانی نقصان دیتی ہے پھر انسان پتہ نہیں اپنے آپ کو ان کاموں میں کیوں انوال کرتے ہیں ایسے شیطانی عملیات کر کے لوگ سرہ سر اپنے ساتھ ظلم کرتے ہیں اور اپنی خوبصورت زندگی کو برباد کر لیتے ہیں بہت سے لوگ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتے ہیں بہت سے لوگ ان جنات کا شکار ہو کر اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اسی طرح سے میری ایک آنٹی تھی ان کے گاؤں میں بھی ایک عورت نے اپنے گھر والوں سے چھپ کر کسی جادو گھر سے کوئی شیطانی عمل لے کر کرنا شروع کر دیا جب رات کو اس کے گھر والے سوچ آیا کرتے تھے تو وہ اپنے گھر سے نکل کر اپنے گھر کے کونے میں لگے ایک درخت کے نیچے وہ عمل کیا کرتی تھی جب اس کو عمل کرتے ہوئے گیارہ دن گزر گئے تو جن جنات کا وہ عمل کرتی تھی وہ اس درخت پر ظاہر ہونے لگ گئے گھر کے بچوں کو وہاں پر پرچھائیے نظر آنے لگ گئی یہاں تک کہ وہاں سے بیہانک رونے کی اور چیخنے کی آوازیں بھی سنائی دیتی تھی ہر کوئی پریشان تھا کہ ایک دم سے کہ ایک دم سے ہم لوگوں کی گھر میں یہ کیا ہونے لگ گیا ہے مگر وہ عورت کسی کے اوپر میں یہ بات ظاہر نہیں ہونے دے رہی تھی کہ وہ کیا کر رہی ہے اور وہ کن مخلوقات کو اجازت دے رہی ہے دعوت دے رہی ہے اپنے گھر میں آنے کی وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ اس کا عمل کامیاب ہوتا جا رہا ہے یہاں تک کہ اس گھر میں ان کا رہنا محال ہو گیا گیارویں دن وہ اس رات ظاہر ہونے لگے اور اکیسویں دن بقاعدہ وہاں پر کوئی چلتا پھرتا نظر آنے لگ گیا رات کے ٹائم وہ لوگ اپنے اس گھر میں سوئے ہوتے تھے تو ان کے گھر میں سریعام رات کے ٹائم سین میں کوئی چلتا پھرتا تھا جو اس درخت کے پاس جا کر غائب ہو جاتا تھا ایک دفعہ اس عورت کے شوہر نے رات کے وقت کیا دیکھا کہ اس درخت کے پاس کوئی کھڑا ہے جس کی آنکھیں چمک رہی ہیں جب اس نے غور کرنا چاہا تو وہ چیز بھاگتی ہوئی اس کے قریب آئی جب اس کی چیخیں نکلی تو وہ غائب ہو گئی ہر کوئی اپنی جگہ پر خوف ساتھا تھا سوائے اس ایک عورت کے نہ تو وہ کوئی ریاکشن کرتی تھی اور نہ ہی اس بات پر کچھ بولتی تھی بس یہی کہتی تھی کہ کچھ بھی نہیں ہے پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آدھی رات کا ٹائم تھا تو ان کے اپنے گھر میں سے چیخوں کی آوازیں آنے لگیں رات تین ساڑھے تین بجے کا ٹائم جب سب گھر والوں نے اٹھ کر دیکھا تو اس کو درخت کے اوپر کسی نے الٹا لٹکایا ہوا تھا اسی عورت کو اور وہ یہ دعائیں دے رہی تھی کہ مجھے ایک بار چھوڑ دو مجھے بچا لیں جب اس کے گھر والوں نے اس کو درخت پر الٹا ہوا دیکھا اور اس کو وہاں سے اتارنے لگے تو اس کو کوئی طاقت چھوڑنے پر تیاری نہیں تھی بہت زیادہ انتھک کھینچہ تانی کے بعد جب اس مخلوق نے اس عورت کو چھوڑا تو اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ چکی تھی اور اس نے رو رو کر سارا حال بیان کیا کہ کسی جادوگر سے وہ شیطانی عملیات لے کر آئی تھی اور جنات کو اپنی کابو میں کرنا چاہتی تھی اور انہیں جنات نے اس کی ٹانگیں توڑ دی ساری زنگی اس نے معذوری کی گزاری بتایا یہ جاتا ہے کہ وہ جنات اس حد تک ہاوی ہو چکے تھے کہ بہت زیادہ تعویزات کے باوجود وہ وہاں سے نہیں جاتے تھے اور اس عورت کو ہی وہ جنات بار بار نظر بھی آتے تھے یہاں تک کہ ایک وقت میں آکے اس نے اپنا ذہنی توازن بھی کھو دیا تھا پھر سسک سسک کے تکلیفیں لے کر وہ اس دنیا سے گئی تھی تو توبہ کریں ایسے عملیات کرنے والے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایسا کرنے سے طاقتور ہو جائیں گے سب سے بڑی طاقت اللہ ہے جو بھی مانگنا ہے اس سے مانگیں وہ ضرور دے گا صرف آپ کی نیت کا سچا ہونا ضروری ہے یہ تھی آج کی ہارل سٹوریز اپنا فیڈبیک مجھے ضرور تھے آپ لوگوں کو میرے چینل کی خوفناک کہانییں کیسی لگتی ہیں اور میرے وہ لسنرز جو مجھے بار بار کومیٹ میں کہتے ہیں کہ پلیس خالی گھر کی نیکسٹ ایپیسوڈ آن ایئر کریں کل ان کا دن ہے کل انشاءاللہ خالی گھر کی نیکسٹ ایپیسوڈ سیون آن ایئر ہوگی اور پرسو ایٹ آن ایئر ہوگی لیکن اس کے ساتھ میں پوری کوشش کروں گی کہ اپنے ریگولر سٹوریز بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں جہاں رہے خوش رہے اپنا بہت سا خیال رکھے گا انوشین کو دعاوں میں یاد رکھے گا تینکیو فور ووچنگ اللہ نکھے پر